بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اشتہاق بخاری آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز منصرہ آج ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک خیصلہ صادر کیا جس کے تحت طریقہ انصاف کے جہرمن اور سابق وزیراعظم امران خان کو نائل کر دیا ہے توشا خانہ کے حس میں تو یہ عدالت نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تنہازات کو ختم کرنے کے لیے منصفانہ فیصلے کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جو امران خان جو ہے وہ اپنے سپیچ میں بارہا مرتبہ یہ کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس سے ہمارا مقابلہ ہے اور وہ متنازع تھے اور دنیا کی تقریباً ہر عدالت دنیا کا ایک قانون ہے کہ جب کسی ججبے اس کو ابجیکشن کر دیا جاتا ہے تو ایسے موقع پر تقریباً دوسرا بندہ غیر جانبدار جو ہے وہ اس کو فیصلہ کرتا ہے تو ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں فواد چودری اسود امار اور احجاز جوہدری یہ لوگ دیوارہ پھلان کے عدالت کے اندر داخل ہوئے اور باہر فائروں گئی اس میں ایمن ہے آج سال محمد خان جو ہم کی اریسٹ ہونے کی بھی اطلاع ہے تو صورتحال کمپیر بنا دی گئی ہے ملک کے اندر انارکی پھلانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چاہوں گی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے میری ایفلیشن نہیں ہے لیکن جو موجودہ حالات ہیں وہ مرشلہ کو لائے جا رہے ہیں انوائٹ کیا جا رہا ہے جس مرشلہ کے حوالے سے لوگ کہتے رہے کہ یہ قوم کے لیے ٹھیک نہیں یہ نہیں وہ نہیں تو اب جو ہے ایک ایسا فیصلہ صادر کر دیا الیکشن کمیشن اپ پاکستان میں جس سے ملک میں فساد پیدا ہوگا جس سے ملکہ سیاسی نظام جو ہے وہ تباہ اور برباد ہوگا اور یہ کسی صورت میں بھی یہ کوئی انساب کا فیصلہ ہے اسے دنیا کا کوئی بھی جو جسٹس ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے سربراہ کو ایک معمولی سا قیس توشا خانہ قیس جو بنایا گیا ہے اس قیس کے اندر جو ہے اسے نائر کر دیا جو سربائی کا بھوکانہ ملے اور اس کے جواب کو جو ہے وہ غلط تسلیم کرتے ہوئے ادارت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوا ہے یہ ابھی ہم غیر سیاسی گفتگو کرتے ہوئی یہ کہیں گے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی پی ڈی ایم نے ٹوٹللی جو اپنے مقدمات ہیں وہ دنوں میں جو پی پر بارٹی کے مقدمات بھی ختم ہو گئے مسلم لیگ ان کے مقدمات بھی ختم ہو گئے اور دیگر جو اعتادی جمعاتیں تھی ان کے مقدمات بھی ختم ہو گئے اور ان کا جب ابھی چھ سیٹوں پہ سات سیٹوں پہ امران خان جو ہے وہ علاقشن پہ لیائے اور چھے پہ جیت کے تو ابھی حکومت کا پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جس کے ترو جو ہے وہ اس کو ختم کر سکیں آئندہ الیکشن جو ہے وہ جیت سکیں تو صرف ایک ہی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اس انہائل کر دیا جائے تو وہ آج وہ کام کر دیا گیا تو اس سے یہ اندازہ لگانا ہے کہ امران سیاستان اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ کام کے خیر خواہ نہیں ہیں مہنگائی جو ہے وہ سو گنا چار سو گنا زیادہ ہو گئی اسی طرح بیرسگاری بڑھ گئی اسی طرح جو قیمتیں ہیں پٹرولیوم کی پٹرولیوم مصنوعات کی وہ آگے چلیں گئیں ٹیکسس جو ہے وہ بڑھا دیئے گئے سٹاک ایک ٹین جو ہے وہ کرش ہوتی جا رہی ہے اسی طرح جو ہے ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے تو صرف جو موجودہ پی ڈی ایم نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بزارتیں دیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں کا جو کانفرنس ہوئی مترکہ اس کا یہی فیصلہ سامنے آیا کہ انہوں نے کسی بھی طرح سے ان کی جو ایک خفیہ میٹنگز تھی ان میں جو بھی لوگ اس میں شامل تھے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امران خان کو نائل کیا جائے تب ہی جا کے آئندہ الیکشن میں انہوں نے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو کون اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی ایسا جسٹس جس پہ جو ہے اسی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ مطمئن نہ ہوں اور کوئی جرم جو ہے وہ سامنے نظر بھی نہ آئے توشہ خانہ کیس جو ہے وہ کوئی گیفٹ تھا تو اس کو خرید کر پیسہ جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کر دیا اور قانون اس بات کی بقیرہ اجازت دیتا ہے تو انہوں نے جو پی کیا کورٹس نے الیکشن کمیشن اف آغستان میں تو الیکشن کمیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو تقریبا جب سپریم کورٹ موجود ہے آئی کورٹ موجود ہے اور فیصلہ آخر ان کے پاس جانا ہے جو پھر الیکشن کمیشن کا جو وہ تو ضروری ہی نہیں ہے یہ تو سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو زیچ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پریشوریز کرنے کے لیے ایک دوسرے کو این آر او دینے کے لیے یہ ادارے بیچ میں بنائے ہوئے ہیں مقدمات کو الجانے کے لیے جب عدادتیں اوپر موجود ہیں اور فائنل فیصلہ جو سپریم کورٹ میں اب یہ جائے گا تو یقیناً جو ہے وہ امران خان جو ہے اس کے آنکھ میں فیصلہ آئے گا میں چونکہ کسی بھی میں پھر یہ کہوں گا کہ کسی جیسے جماعت سے تعلق نہیں ہے لیکن جو موجودہ فیصلہ ہے وہ ملک اور قوم کے محبات میں نہیں ہے اور اس سے جو انٹرنیشنل لیول پر میسج ہے وہ کبھی بھی درست میسج نہیں جائے گا